رمضان کے آخری ایام اور آخری اشرہ آتا ہے تو یہ معاشرہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اپنے آپ کو بازاروں کی نظر کر دیتا ہے کچھ عرصہ پہلے تک محض بازار خریداری اور خرید و فروخت کا مرکز تھے لیکن آج بازار اور خرید و فروخت کے نام پہ فحش و منکرات اور بے حیائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور فلمی ستاروں کو ان بے حیائیوں کو اور امت مسلمہ کے خواتین کے حیاء کو داغدار کرنے کی ایک ناپات کوششوں کا سلسلہ شروع ہوا کوئی اور نہیں اپنوں کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دنیا کمانے کے لئے سال بر بے شمار جتن کرنے والے کر رہے ہیں کرتے ہیں وہ بھی شیطان کے ہاتھوں ایسے آلہ کار بن رہے ہیں کہ پھر شیطان کے روش پر چل کر مسلمانوں کے درمیان میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کلام پاک میں بے شک جو لوگ اس بات کو چاہتے اور پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی کو شائع کریں پھیلائیں اللہ پاک نے فرما یاد رکھنا ان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملنے والا ارباب مجاز اور ذمہ داروں کے ہاتھوں سے ان کی گھر والوں کی کمانے اختیار نکلتی بھی نظر آتی اپنے گھر کے بچوں کو نوجوانوں کو ایسے بے حیائی کے مقامات پر جانے سے اور بے حیائی کے کاموں کو کرنے سے اور ایسے مقامات پر جانے سے روکے اپنے گھر کی خواتین کو ویسے مقامات پر جانے سے روکے جن کی وجہ سے ان کے آخرت پر بات ہوتی ہے جانتے موچھتے بھی کہ وہاں پر گھر کی خواتین دکلتی ہیں ان کے وہاں پر نہ صرف بے پردگی بلکہ بے حیائی غیر مردوں کے ساتھ خلط ملک ہوتی ہے دھکم پیل ہوتی ہے غیر مردوں کے دھکے لگتے ہیں لگاتے ہیں اور یہ سب کچھ ایسی چیز نہیں کوئی دھکی چھپی علم میں ہے نالج میں نظروں میں ہے جانتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر روکنے کے توفیق نہیں ہوتی یا اس کو بالکل ایک عام سی بات اور نورمنسی میں اگر اس کو یوں لیتا ہے تو پھر اس کے اندر دیوسیت اس بندے کے اندر آ گئی ہے کہ بندہ اپنے گھر کی بچیوں اور عورتوں کو بے پردہ لے کر نکلتا ہے بے پردہ گھوماتا ہے یا ان کی بے پردگی اختیار کرنے پر سکوت اختیار کرتا ہے ان کی بے پردگی گھر کی عورتوں کی بے پردگی اختیار کرنے پر خاموشی اختیار کرتا ہے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں لگاتا خاموشی اختیار کرتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس کا کسی قسم کا یہ دیوسیت ہے اور اسلام میں اتنی سخترین مضمت بیان کی گئی ہے دیوسیت کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیوز جو ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا یہ جو کچھ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر روک لگنا چاہیے ذمہ دار جس کو جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اختیار دیا پاور دیا سیاسی طاقت سیاسی پاور اور اختیار جن کو اللہ نے دیا ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے علم اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ علم کے اپنے علم کو ظاہر کر کر وہ اپنے منصف کا فریضہ ادا کرے طاقت و قوت اور اثر و رسوق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اس کا استعمال کرے ان کا استعمال کر کر ان چیزوں کا صدباب ہونا چاہیے خرید و فروخت کا معاملہ خرید و فروخت کے حد تک رہے لیندین کا معاملہ بازار لگتے بازار بازار کے حد تک خرید و فروخت کے حد تک رہے ان میں یہ سب بحیائیوں کو جو کچھ ہر آئے دن نئے نئے انداز میں جو وقت اس کی وجہ ہم عوام الناس امت مسلمہ کا جو عام طبقہ یہی بنتے ہیں اگر یہ توجہ اس طرف نہ دیتے اس کو انٹرٹین نہ کرتے اس جانب راغب نہ ہوتے فیل ہو جاتا پھر وہ اس طرح کی کسی کو حمد نہیں ہوتی آگے مزید اس کو اور بڑھانے اور فروخت دینے کی